سامین حضرات سونک انٹرپرائزز آپ کے لیے ایک بہت ہی نصیحت آمیس کسٹ پیش کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے ٹی وی اور عذاب قبر امید ہے آپ اس کسٹ میں پیش کیے گئے عبرتناک واقعات کو سننے کے بعد نصیحت حاصل کریں گے آمین یوں تو ہم صبح سے شام تک بہت سے گناہ کرتے ہیں لیکن اس وقت میں صرف ایک گناہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ ٹی وی دیکھنے کا گناہ ہے اب دیکھئے یہ گناہ کتنا عام ہے ساری دنیا میں پھیل گیا ہے یہاں تک کہ جو لوگ پنج وقت نمازی ہیں حاجی ہیں روزہ رکھنے والے ہیں وہ بھی اس گناہ کے اندر مبتلا ہے اور میرے خیال میں شاید ہی کوئی شخص ہوگا جو اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہو اور اب یہ گناہ تیزی سے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے اس گناہ سے بچنے والے اب زیادہ نظر نہیں آتے اور مبتلا ہونے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اب تو بڑے بڑے ڈش انٹینہ لگ گئے ہیں جس کے ذریعے ساری دنیا کی فلمیں گھر بیٹھے بیٹھے بہ آسانی دیکھی جا سکتی ہیں گھر گھر سنیما ہال بنا ہوا ہے پہلے سنیما جا کر فلم دیکھنے کو اس قدر برا اور زلیل کام سمجھا جاتا تھا کہ کوئی شریف آدمی ایسا کرنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا لیکن اب وہی شریفہ گھر کے اندر نہایت بے باقی کے ساتھ اور سارے اہل خانہ کے ساتھ بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر فلمیں دیکھ لیتے ہیں اور اس پر انہیں ذرہ برابر حیاء اور شرم محسوس نہیں ہوتی یہ کیا ہو گیا بات یہ ہے کہ اس برائی کے شراخت دل سے نکل گئی اور اس کا گناہ ہونا ذہن سے نکل گیا اس کی برائی ذہن سے نکل گئی حیاء کا خاتمہ ہو گیا بس اسی کا یہ نتیجہ ہے تاجب کے بات یہ ہے کہ اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے اس پر ایک عجیب و غریب واقعہ یاد آیا ایک صاحب لاہور کے رہنے والے تھے ان کی والدہ کسی تقریب میں شرکت کے لیے کراچی آئی ہوئی تھی یہاں آ کر وہ بیمار ہو گئی ان کو اسپتال میں داخل کیا گیا اور ان صاحب کو لاہور میں اطلاع دی گئی وہ بھی لاہور سے کراچی آ گئے پوری توجہ سے ان کا علاج کیا گیا لیکن بلاخر ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو کفنا کر دفن کر دیا گیا جب وہ شخص اپنی والدہ کو دفن کر کے قبرستان سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک میدان کے اندر دیکھا کہ شامیانیں لگے ہوئے ہیں کناتیں کسی ہوئی ہیں یہ سمجھے کہ کوئی سیاسی جلسہ ہو رہا ہے لیکن جب وہ معلوم کرنے کے لیے اندر گئے تو وہاں دیکھا فلم چل رہی تھی اور تمام لوگ میدان میں بیٹھے ہوئے فلم دیکھ رہے تھے ان صاحب نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے لوگوں نے بتایا کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تھا آج ان کا چہلم ہو رہا ہے اور ہم سب ان کے چہلم میں شریک ہیں اور مرہوم کو یہ فلم بہت پسند تھی اس لیے ہم ان کے عیسال سواب کے لیے یہ فلم دیکھ رہے ہیں تاکہ ان کو اس کا سواب پہنچے لاؤزباللہ اب بتائیے اس عمل کے ذریعے عیسال سواب ہوگا یا عیسال عذاب ہوگا ہماری ذہنی سوچ کہاں تک پہنچ گئی ہے ہمارا دین سے پستی کا عالم کہاں تک پہنچ گیا ہے اب ہمارا یہ حال ہے کہ ایک حرام اور ناجائز کام کو چہلم کے عیسال سواب کے لیے کیا جا رہا ہے اب ایسے لوگ بھی بکسرت ہوں گے جو یہ سمجھتے ہو کہ ٹی وی دیکھنے میں کیا حرج ہے چنانچہ ٹی وی دیکھنے والوں میں اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنے میں کیا حرج ہے افسوس جس چیز کے گناہ ہونے میں کوئی شک نہیں آج اس کا گناہ ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے حالانکہ ٹی وی میں نامہرم مردوں اور عورتوں کا آپس میں اختلاط دکھایا جاتا ہے یہ تو اس کی روح ہے وہ ٹی وی ہی نہیں جس میں مرد اور عورت کا اختلاط نہ دکھایا جائے اس کے علاوہ ٹی وی میں رقص دکھایا جاتا ہے کوئی فلم رقص سے خالی نہیں یہ رقص خود ایک مستقل گناہ اور حرام ہے قرآن کریم نے مردوں اور عورتوں کو صاف صاف یہ حکم دیا ہے آپ اماندار مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی کر لیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور مسلمان عورتوں سے بھی فرما دیں کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی آرائش اور زیبائش کو ظاہر نہ کریں اب قرآن حکیم کا حکم تو یہ ہے کہ نظروں کو نیچی رکھیں اور ٹی وی کے اندر نظر ڈالنا ہی مقصود ہے اور کسی مرد کا کسی عورت پر یا کسی عورت کا کسی مرد پر شہوت سے نظر ڈالنا اس کو حدیث شریف میں آنکھوں کا زنا قرار دیا گیا ہے اس لیے آنکھوں سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے ہاتھ سے چھونا ہاتھ کا زنا ہے اور پھر دیکھنے کے لیے پیروں سے چل کر جانا پیروں کا زنا ہے اور دل میں خواہش اور تمنہ کرنا یہ دل کا زنا ہے یہی سب کچھ ٹی وی کے اندر ہوتا ہے چاہے خبرنامہ ہو چاہے ڈرامہ ہو چاہے فلم ہو چاہے کوئی اشتہار ہو ہر جگہ یہی روپ سامنے ہوتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت اور دیکھنے والوں کا سارا منشاہ جنسی تسکین اور اپنی شہوت کو پورا کرنا اور اسی خواہش سے اس پر نظر ڈالنا اور پھر گھنٹوں اس پر نظر جمائے رکھنا یہ سب کام آنکھوں کا زنا ہے یہ گناہ کی وہ موٹی موٹی باتیں ہیں جن کو ہم روز مرہ سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ ٹی وی کے اندر ہمیں گناہ کی یہ باتیں نظر نہیں آتی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنے میں کوئی حرج نہیں بہرحال اس کے گناہ ہونے میں کوئی شک نہیں اب اگر ہم اس کو گناہ نہ سمجھے تو یہ ہماری ناسمجھی ہے انہیں گناہوں کی وجہ سے ہمارے تمام علماء نے ٹی وی دیکھنے اور اس کے گھر میں رکھنے کو گناہ اور ناجائز قرار دیا ہے اور اس بارے میں ان کے فتوے بھی موجود ہیں جب سے ٹی وی دیکھنے کا رواج بڑا ہے ٹی وی دیکھنے والوں کے مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہونے کے بڑے ہی عبرتناک واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں جس سے ہمیں فوراں سبق لینا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ واقعات اسی لیے دکھاتے ہیں تاکہ ہم لوگ عبرت حاصل کریں ایک عورت کا بڑا عبرتناک واقعہ ہے رمضان شریف کے مہینے میں افتار کے وقت گھر میں ایک ماں اور بیٹی تھی ماں نے بیٹی سے کہا کہ آج گھر پر مہمان آنے والے ہیں افتاری تیار کرنی ہے اس لیے تم بھی میرے ساتھ مدد کرو اور کام میں لگو اور افتاری تیار کراؤ بیٹی نے صاف جواب دیا کہ اماں اس وقت ٹی وی پر ایک خاص پروگرام آ رہا ہے میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں اس سے فارغ ہو کر کچھ کروں گی چونکہ وقت کم تھا اس لیے ماں نے کہا کہ تم اس کو چھوڑو پہلے کام کراؤ مگر بیٹی نے ماں کی بات سنی انسنی کر دی اور پھر اس خیال سے اوپر کی منزل میں ٹی وی لے کر چلی گئی کہ اگر میں یہاں نیچے بیٹھی رہی تو ماں بار بار مجھے منع کرے گی اور کام کے لیے بلائے گی چنانچہ اوپر کمرے میں اندر جا کر اندر سے کنڈی لگائی اور پروگرام دیکھنے میں مشغول ہو گئی نیچے ماں بیچاری آواز دیتی رہ گئی لیکن اس نے کچھ پروہ نہ کی پھر ماں سے افتاری کے لیے جو تیاری ہو سکی اس نے کر لی اتنے میں مہمان بھی آ گئے اور سب لوگ افتاری کے لیے بیٹھ گئے ماں نے پھر لڑکی کو آواز دی تاکہ وہ بھی آ کر روزہ افتار کر لے لیکن بیٹھی نے کوئی جواب نہیں دیا تو ماں کو تشویش ہوئی چنانچہ وہ اوپر گئی اور دروازے پر جا کر دستک دی اور اس کو آواز دی لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو اب ماں اور گھبرائی کہ اندر سے جواب کیوں نہیں آ رہا چنانچہ ماں نے اس کے بھائیوں اور اس کے باپ کو اوپر بلایا انہوں نے آواز دی دستک دی مگر جب اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو بلاخر دروازہ توڑا گیا جب دروازہ توڑ کر اندر گئے تو دیکھا کہ ٹی وی کے سامنے مری ہوئی آندھی مو زمین پر پڑی ہے انتقال ہو چکا ہے اب سب گھر والے پریشان ہو گئے اس کے بعد جب اس کی لاش اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی لاش نہ اٹھے اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ کئی ٹن وزنی ہو گئی اب سب لوگ پریشان کہ اس کی لاش کیوں نہیں اٹھ رہی ہے اس پریشانی کے عالم میں ایک صاحب نے جو ٹی وی اٹھایا تو اس کی لاش بھی اٹھ گئی اور ہلکی ہو گئی اب صورتحال یہ ہو گئی کہ اگر ٹی وی اٹھائے تو اس کی لاش ہلکی ہو جائے اور اگر ٹی وی رکھ دیں تو اس کی لاش بھاری ہو جائے اس طرح ٹی وی اٹھا کر اس کی لاش نیچے لائے اور اس کو غسل دیا کفن دیا جب اس کا جنازہ اٹھانے لگے تو پھر اس کی چارپائی ایسی ہو گئی جیسے کسی نے اس پر پہاڑ رکھ دیا ہو لیکن جب ٹی وی کو اٹھایا تو آسانی سے مسیری بھی اٹھ گئی تمام اہل خانہ شرمندگی اور مصیبت میں پڑ گئے بلاخر جب ٹی وی جنازے کے آگے آگے چلا تب اس کا جنازہ گھر سے نکلا اب اسی حالت میں ٹی وی کے ساتھ اس پر نماز جنازہ پڑھی گئی اور قبرستان لے جانے لگے آگے ٹی وی پیچھ جنازہ چلا پھر قبرستان میں لے جانے کے بعد جب میت کو قبر میں اتارا اور قبر کو بند کر کے اور اس کو ٹھیک کر کے جب لوگ واپس جانے لگے تو لوگوں نے کہا اب ٹی وی واپس لے چلو لیکن جب ٹی وی اٹھا کر جانے لگے تو اس لڑکی کی لاش قبر سے بہار آ گئی کتنی عبرتناک بات ہے اے اقلمندو عبرت حاصل کرو لوگوں نے جلدی سے ٹی وی کو وہیں رکھا اور دوبارہ اس کی لاش کو قبر کے اندر کر کے قبر بند کر دی اور دوبارہ ٹی وی اٹھا کر چلے تو دوبارہ اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی اب لوگوں نے کہا کہ یہ تو ٹی وی کے ساتھ ہی دفن ہوگی اس کے علاوہ کوئی اور صورت نظر نہیں آتی آخرے کار اس کی لاش قبر میں تیسری بار رکھی اور ٹی وی بھی اس کے سرحانے رکھ دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کو دفن کرنا پڑا اب آپ سوچئے کہ اس لڑکی کا کیا حشر ہوا ہوگا اور کیا انجام ہوا ہوگا ہماری عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا اب بھی اگر ہم عبرت نہ حاصل کریں تو یہ ہماری نالائقی ہے یہ تو لڑکی کا واقعہ تھا اب ایک مرد کا قصہ سن لیجئے سعودی عرب میں دو دوست رہتے تھے ایک ریاد میں ایک جدہ میں دونوں نیک صالح آدمی تھے دونوں کے درمیان آپس میں بڑی گہری دوستی اور محبت تھی ریاد والے دوست نے اپنے بچوں کے بے حد اسرار پر ان کو ٹی وی خرید کر لا دیا اب گھر والے ٹی وی دیکھنے لگے کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اس کے انتقال کے بعد جدہ والے دوست نے خواب میں ریاد والے دوست کی زیارت کی تو دیکھا وہ بہت تکلیف میں ہے اس نے پوچھا بھائی تمہارا کیا حال ہے اس دوست نے جواب دیا کیا بتاؤں جب سے میرا انتقال ہوا ہے اپنے گھر والوں کو ٹی وی لا کر دینے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوں اب وہ ٹی وی دیکھ کر مزے اڑا رہے ہیں اور میں عذاب میں مبتلا ہوں اور میں ہی جانتا ہوں کہ میرا وقت کس طرح مصیبت کے ساتھ گزر رہا ہے میں بہت سخت تکلیف میں ہوں تم میرے گھر جا کر ان کو سمجھاؤ کہ کسی طرح گھر سے ٹی وی نکال دیں تاکہ میرا عذاب دور ہو جائے اس دوست نے کہا اچھا میں تمہارے گھر جا کر ان کو سمجھاؤں گا جب صبح ہوئی تو اس کو رات والا خواب یاد نہیں رہا اور سارا دن اپنے کام کاج میں مشغول رہا جب رات کو سویا تو خواب میں پھر ریاد والے دوست کی زیارت ہوئی اس نے شکایت کی کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے گھر جلدی جاؤ میں بہت تکلیف میں ہوں تم ابھی تک میرے گھر نہیں گئے اس دوست نے پھر وعدہ کر لیا کہ میں کل صبح ضرور جاؤں گا یہ جدہ والے دوست کہتے ہیں کہ دوسرے دن میرا ریاد جانے کا پختہ ارادہ تھا لیکن پھر کوئی ایسا کام پیش آ گیا جس کی وجہ سے میں نہ جا سکا جب رات کو سویا تو خواب میں پھر اس دوست کی زیارت ہوئی پھر اس نے شکایت کی کہ تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں جاؤں گا لیکن تم جاتے نہیں ہو اور میں یہاں بہت سخت تکلیف اور عذاب میں ہوں اس دوست نے وعدہ کر لیا کہ کل صبح میں ضرور ہی جاؤں گا چنانچہ جدہ والا دوست صبح ہوتے ہی جہاز کے ذریعے ریاد اپنے دوست کے گھر گیا اور سب گھر والوں کو جمع کیا اور پھر ان کو اپنا خواب بتایا کہ تمہارے والی صاحب اس طرح سخت عذاب میں مبتلا ہیں اور انہوں نے عذاب کی وجہ یہ بتائی کہ چونکہ میں نے ٹی وی لا کر دیا ہے اس لیے مرنے کے بعد سے عذاب ہو رہا ہے میرے گھر والے تو عیش کر رہے ہیں اور میں عذاب میں مبتلا ہوں جب انہوں نے اپنے باپ کے عذاب میں مبتلا ہونے کے بارے میں سنا تو وہ لوگ زار و قطار رونے لگے کہ ہائے ہماری وجہ سے ہمارے والی صاحب کو عذاب ہو رہا ہے اس کے بعد بڑا بیٹا اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے ٹی وی کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا جس سے ٹی وی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے وہ ٹکڑے اٹھا کر اس نے کولے کے ڈبے میں ڈال دیئے اور اس نے کہا کہ آج کے بعد ہمارے گھر میں یہ لانت نہیں ہوگی جس کی وجہ سے ہمارے باپ کو عذاب ہوا جدہ والے دوست کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا کہ اولاد ماشاءاللہ سعادت مند ہیں انہوں نے بہت جن اپنے باپ کی تکلیف کا خیال کر لیا اور اپنا بھی خیال کر لیا اپنے باپ کو بھی قبر کے عذاب سے بچا لیا اور اپنے آپ کو بھی جہنم کے عذاب سے بچا لیا پھر میں واپس جدہ اپنے گھر میں آ گیا رات کو سویا تو پھر خواب میں ریاد والے دوست کی زیارت ہوئی اب جو دیکھا تو ماشاءاللہ وہ مسکرہ رہا تھا ہشاش بشاش ہے میں نے اس سے پوچھا کہو کیا حال ہے اس نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے جس طرح تم نے میری مصیبت دور کر دی اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتیں بھی دور کرے جس وقت میرے بڑے بیجنے ٹی وی زمین پر پڑھا ہے اس وقت سے میرا عذاب بھی ختم ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عذاب سے نجات دلا دی ہے دوستو یہ واقعات ہم اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں نماز پڑھنے کے باوجود ذکر کرنے کے باوجود تلاوت کرنے کے باوجود خدا نخواستہ اگر یہ گناہ کرتے ہوئے بغیر توبہ کے انتقال ہو گیا تو قبر میں جاتے ہی عذاب ہو سکتا ہے اور توبہ کی توفیق تو جب ہی ہو سکتی ہے جب ہم اس گناہ کو سمجھیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں لیکن اگر خدا نخواستہ اس گناہ کو ہم گناہ ہی نہ سمجھیں جیسا کہ بعض لوگوں کا حال ہے تو وہ کیا توبہ کریں گے اور اگر گناہ سمجھ کر پھر بھی نہ چھوڑا تو کیا فائدہ ہوا اس لیے کہ کسی عمل کو گناہ سمجھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ عمل چھوڑنے کی چیز ہے کرنے کی چیز نہیں لیکن ہم معمولی معمولی بہانوں کے خاطر بچوں کی وجہ سے بیوی کے ناماننے کی وجہ سے بچوں کے ادھر ادھر جانے کے بہانے اور نامعلوم ہم نے اس کو رکھنے اور دیکھنے کے لیے کتنے عذر اور بہانے تلاش کیے ہوئے ہیں یاد رکھئے کسی بہانے سے چوری حلال نہیں ہو سکتی کسی بہانے سے شراب نوشی حلال نہیں ہو سکتی اسی طرح ٹی وی کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہو سکتا یہ گناہ تو چھوڑنا ہی پڑے گا اور جو چھوڑے گا وہی نجات پائے گا وہی آفیت میں آئے گا اور جو کرتا رہے گا وہ نجات نہیں پائے گا عذاب قبر میں مبتلا ہوگا حضرات کچھ لوگ اپنے ساتھ گزرا ہوا ایک واقعہ یوں بیان کرتے ہیں ایک دفعہ ہم ایک علاقے میں گئے اور وہاں ہم ایک مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے اور اپنا کام کر رہے تھے کہ یک ایک محلے کے کچھ لوگ ہمارے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ذرا ہمارے گھر چلیے ہم لوگ بہت پریشان ہیں ہمارے گھر میں ایک میت ہو گئی ہے اور میت کے ساتھ عجیب معاملہ ہو رہا ہے چنانچہ ہم سب لوگ ان کے ساتھ چلے گئے جب ان کے گھر پہنچے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ ایک عورت کی لاش کمرے میں رکھی ہوئی ہے اور بہت بڑے بڑے کن کھجورے اس لاش کے چاروں طرف سر سے لے کر پاؤں تک دائیں بائیں مو کھولے کھڑے ہیں اور وہ اتنی خوفناک شکل کے تھے کہ ان کو دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں قریب جانے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی اور سارے گھر والے خوف کے مارے دوسرے کمرے میں جمع تھے دہشت کی وجہ سے کوئی شخص اس کمرے میں نہیں جا رہا تھا گھر والوں نے ہم سے کہا کہ آپ نیک لوگ ہیں ہم آپ کو اس لیے بلا کر لائے ہیں کہ ہمارا تو خوف سے برا حال ہو رہا ہے آخر اس میت کو بھی اس کی جگہ پر پہنچانا ہے کیسے اس کو غسل دیں کس طرح اس کو یہاں سے اٹھائیں یہ کن کھجورے چاروں طرف سے اس کو گھیر ہوئے ہیں ہمارا تو قریب جاتے ہوئے پتہ پانی ہو رہا ہے آپ حضرات کچھ پڑھ کر عیسال سواب کریں اور دعا کریں تاکہ کم از کم اتنا موقع مل جائے کہ ہم اس کو اس کی قبر میں اتار دیں اور اس فرض سے سبکدوش ہو جائیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی خوف محسوس ہوا لیکن ہم دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ اس کے کسی گناہ کا عذاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری عبرت کے لئے ظاہر کیا ہے چنانچہ ہم سب ایک کونے میں بیٹھ کر اس کے لئے استغفار کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ مہربانی فرما اور اتنی دیر کے لئے اس عذاب کو ہٹا دیجئے کہ ہم اس کو غسل اور کفن دے کر اس کو اس کی قبر تک پہنچا دیں اور یہ فریضہ آدھا کر لیں اس کے بعد کافی دیر تک ہم پڑھتے رہے استغفار کرتے رہے روتے رہے آنسو بہاتے رہے کافی دیر بعد دیکھا کہ وہ سب کن کھجورے اچانک میت کا محاصرہ چھوڑ کر ایک کونے میں جمع ہو گئے بس ہم نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت آگئی ہے اس نے اپنا فضل فرمایا اب تم لوگ اس کو غسل اور کفن دے دو چنانچہ غسل اور کفن کے بعد اس کی نماز جنازہ ہوئی اور اس سے قبرستان لے گئے اور جا کر اس کو قبر میں اتار دیا جس وقت قبر میں اتارا تو دیکھا کہ وہ سب کن کھجورے ایک کونے میں جمع ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین اس کو دفنانے کے بعد دوبارہ اس کے گھر یہ پوچھنے کے لئے گئے کہ آخر اس کا ایسا کون سا عمل تھا جس کے وجہ سے اس کو یہ عبرتناک عذاب ہوا اور خدا جانے اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کی ماں نے بتایا کہ وہ نیک سالح تو نہیں تھی بے نماز تھی لیکن ایک بات جو مجھے یاد ہے شاید اس کی وجہ سے اس پر عذاب ہوا ہو وہ یہ کہ وہ ٹی وی دیکھنے کی بڑی شوقین تھی ایک دن وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی اور اس وقت اس پروگرام میں ایک رقاسہ ایک خاص گانہ گا رہی تھی اور وہ گانہ اس لڑکی کو بہت پسند تھا اسی دوران ازان شروع ہو گئی میں نے اس سے کہا کہ بیٹی ازان ہو رہی ہے اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے اس گانے کی آواز بند کر دے ٹی وی بند کر دے تو اس نے کہا ماہ ازان تو روزانہ ہوتی رہتی ہے لیکن یہ پروگرام اور یہ گانہ پھر کہا آئے گا ہم نے سن کر کہا بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرتے ہی فوراں یہ عذاب جو شروع ہوا ہے یہ اسی گناہ کا ہے اس لیے کہ اس نے اللہ کی ازان کے مقابلے میں گانے کو ترجیح دی جس کی وجہ سے یہ عذاب ہوا استغفراللہ حضرات حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی ٹی وی کا شوقین ہو جاتا ہے اور اس کا آدھی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دین کی پروہ نہیں رہتی چنانچہ دیکھ لیجئے ہمارے یہاں رمضان شریف میں کس ڈھٹائی کے ساتھ ٹی وی دیکھا جاتا ہے ایک طرف ایک طرف ترابی ہو رہی ہے دوسری طرف ٹی وی چل رہا ہے فلمیں آ رہی ہیں اور ہمارے دشمن ٹی وی کے ان پروگراموں اور فلموں کو ایسے اوقات میں رکھتے ہیں تاکہ مسلمان افطار پر توجہ نہ کر سکیں ترابی نہ پڑ سکیں چنانچہ مسجدوں میں ترابی ہوتی رہتی ہے اور لوگ اس وقت ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہوتے ہیں اور ٹی وی کی وجہ سے نماز میں نہیں آتے حضرات آج کے مادی دور میں جب انسان مذہب سے دور ہے اللہ تعالی مختلف انداز سے اپنی قدرت کا احساس کراتا ہے اور وقتاً فوقتاً ایسے ایسے حیرت انگیز واقعات رونوما کرتا ہے کہ عبرت حاصل کرنے والے ان سے عبرت حاصل کریں گزشتہ دنوں راولپنڈی سے موصولہ ایک اطلاع کے مطابق راولپنڈی کے قدیم قبرستان میں ایک ایسا عبرت انگیز اور ناقابل یقین واقعہ رونوما ہوا جس کے سبب ایک میت کی تدفین کے لیے آنے والے سینکڑوں افراد پر رقت تاری ہو گئی تفصیلات کے مطابق ایک شخص کی میت کو جو ہی قبر میں اتارا گیا زمین آپس میں یوں مل گئی جیسے اس کو کھودہ ہی نہیں گیا تھا اس موقع پر موجود ایک عالم دین نے دوسری قبر کھودنے کے لیے کہا چنانچہ ان کی ہدایت پر دوسری قبر کھودی گئی اس بار بھی ایسا ہی ہوا اور لہت کی جگہ پھر سے آپس میں مل گئی اس واقعے کو دیکھ کر وہاں موجود تمام لوگوں نے استغفار کا ورد پڑھنا شروع کیا مولانا صاحب کی ہدایت پر تیسری مرتبہ پھر لہت کی زمین کھودنے کی کوشش کی گئی اب جو قبر کھودی تو اس جگہ سے سامپ بچھو اور مختلف اقسام کی کیڑے مکوڑے یوں نکلے جیسے کسی چشمے سے پانی اُبلتا ہے مولانا نے میت کو اس قبر میں اتارنے کی ہدایت کی چنانچہ میت کو قبر میں اتارا گیا جیسے ہی میت کو قبر میں رکھا گیا ایک سامپ میت کی کمر کے نیچے سے ہوتا ہوا کندھوں سے اوپر آ گیا ایک دوسرا سامپ پاؤں کے نیچے سے ہوتا ہوا اوپر آیا اس کے بعد دونوں سامپ آپس میں اس طرح مل گئے کہ دیکھتے ہی دیکھتے میت دو ٹکڑوں میں اس طرح تقسیم ہو گئی کیسے اسے کسی آرے سے چیر دیا گیا ہو یہ خوفناک اور ابلتناک منظر دیکھ کر میت کے ہمراہ آنے والے سینکڑوں لوگوں کے راؤنٹے کھڑے ہو گئے اور ان پر ایک سکتہ تاری ہو گیا حضرات ٹی وی کی لانت اور قبر کے عذاب کے بارے میں بے شمار عبرتناک واقعات منظر عام پر آ چکے ہیں اب ایک اور واقعہ یہ واقعہ کانپور میں ایک نیتا جی کے بھائی نے یوں بیان کیا کہ فلان جگہ ایک شخص کا انتقال ہوا وہ مکان کے نچلے حصے میں رہتا تھا گھر والے زار و قطار رو رہے تھے کفن دفن کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور اوپر کے حصے میں دوسرا شخص اپنے ٹی وی سے لطف اندوز ہو رہا تھا اس کے دوست احباب بھی نئے زمانے کی نئی لذت سے دل بہلا رہے تھے ٹی وی کی ٹاپ دار آواز نیچے سنائی دے رہی تھی میت کے گھر والوں نے نیتا جی کے بھائی سے کہا کہ آپ ذرا اوپر جا کر سمجھا دیجئے تو شاید بند کر دیں وہ صحاب اوپر گئے اور انہوں نے بڑی محبت سے صاحب خانہ کو سمجھایا بھائیہ مرنا تو سب کو ہے آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ نیچے فلا شخص کا انتقال ہو گیا ہے تو بھائیہ ہو سکے تو ٹی وی بند کر دو ورنہ آواز ہی کم کر دو کہ نیچے نہ سنائی دے صاحب خانہ نے کہا بند کر دو دوسرا بدنصیب دوست بولا آواز بند کر دو ٹی وی چالو رہنے دو فلم بہت اچھے آ رہی ہے کانپور میں ہی ایک حافظ صاحب نے ایک دردناک خبر سنائی بتایا کہ فلا شخص کے گھر چھے مہینے کی ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا اسر و مغرب کے درمیان جنازہ قبرستان گیا اور لڑکی کو دفن کر کے گھر آ گئے کس قدر عبرت کا مقام ہے کہ اسی گھر میں رات کو ویڈیو چلنے لگا اور گھر کے لوگ لڑکی کا غم بھول جانے کی کوشش کرنے لگے مازاللہ مازاللہ ہائے کیا ہونے والا ہے ایک اور واقعہ ہے کراچی پاکستان سے بڑا ہی عبرتناک ایک صاحب سے ملنے کے لیے ان کے دولت خانے پر گئے باہر کے کمرے میں صاحب خانہ کا لڑکا اور اس کے احباب ٹی وی کی رنگینیوں میں مگن تھے مہمان نے فرمایا کہ اپنے ابو کو خبر کر دیجئے کہ فلان صاحب ملنے آئے ہیں لڑکے نے مولانا کا چہرہ دیکھا اور پھر ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہو گیا کچھ انتظار کے بعد مولانا نے پھر لقمہ دیا کہ اپنے پاپا کو بلالائیے لڑکے نے مولانا کی طرف ایک بار پھر دیکھا اور پھر ٹی وی میں مگن ہو گیا تیسری مرتبہ انتظار کر کے پھر مولانا صاحب نے فرمایا اپنے والد صاحب کو خبر کر دیجئے لڑکا بڑی کراہت کے ساتھ مولانا کو دیکھنے لگا پھر اندر گیا اور اپنے باپ کو خبر کی لڑکا یقیناً دل ہی دل میں مولانا صاحب کو بددعائیں دے رہا ہوگا مازاللہ حضرات آندھر پردیش کا ایک اور واقعہ ہے ایک مشہور شہر میں ایک صاحب نے ایک مولانا صاحب کی دعوت کی یہ دعوت درمیانی شخص کے ذریعے دی گئی شام کو درمیانی شخص اور مولانا صاحب دعوت کھانے پہنچے آواز دی کوئی بولا نہیں درمیان کے بزرگ اندرونے خانہ جاتے وہ اندر گئے پھر مہمان کو بلا کر ڈرائنگ روم میں بٹھایا مولانا کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لانے والے بزرگ باورچی خانے میں گئے کھانا نکالا لگایا خود کھایا مولانا کو کھلایا اور دعا پڑھ کر ہاتھ دھو کر باہر تشریف لائے بعد میں بتایا کہ گھر کے سب لوگ ٹی وی دیکھ رہے تھے حضرات دیکھا آپ نے لوگ ٹی وی دیکھنے میں کس قدر مشغول ہو جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ گھر پر کوئی مہمان بھی آیا ہے کانپور میں ایک صاحب نے ایک اور واقعہ اس طرح بیان کیا ہے اتوار کا دن تھا ان کا پڑوسی کہنے لگا کہ آج آپ اپنا پروگرام نہ رکھیے گا کیونکہ آج اتوار ہے فلم آئے گی آپ کا ڈسٹرب ہوگا حضرات غور فرمائیے یہ ہے آج کا جدید دور ان کا ٹی وی بند نہ ہو مذہبی پروگرام بند ہو جائے ان کا ٹی وی بند نہ ہو اللہ و رسول کا نام و پیغام بند کر دیا جائے ماذا اللہ لانت ہے ایسی زندگی پر حضرات ہندوستان کے ہی ایک اور مقام کا واقعہ ہے ایک عورت کی گود میں شیر خار بچہ تھا اس کی طبیعت خراب تھی آپ یقین نہیں کریں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بچہ گود میں ہی انتقال کر گیا اور ٹی وی باز عورت ٹی وی سے آنکھیں لڑاتی رہی ٹی وی دیکھتی رہی اور اسے یہ بھی خیال نہیں ہوا کہ اس کا شیر خار بچہ اس کی گود میں دم توڑ گیا ہے دیکھا حضرات کتنے افسوس کی بات ہے کتنے شرم کا مقام ہے کتنا عبرت کا مقام ہے ہم ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں اور بھول جاتے ہیں ان رشتوں کو اس مامتہ کو جسے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے ہمیں تو صرف ٹی وی دیکھنا ہی یاد رہتا ہے اسی میں ہی لطف آتا ہے یقیناً گناہ ہمیں بڑا مزہ آتا ہے لیکن اس کا انجام کتنا بھیانک اور عبرتناک ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے تو حضرات سوچئے اور نیک راہ اختیار کیجئے گناہوں سے توبہ کیجئے ایک اور واقعہ ہے ٹی وی کی لانت کے بارے میں ایک لڑکی تلاوت قرآن کر رہی تھی ٹیلی ویشن پر ایک مشہور سیریل آنے لگا لڑکی نے قرآن کو فوراً بند کر دیا اور ٹی وی دیکھنے لگی کہتے ہیں کہ ٹی وی سے فرصت پا کر پھر قرآن پڑھنے بیٹھی تو اس کو کچھ نہیں دکھائی دیا خدا کی یہ مار پڑی کہ اس کی آنکھوں کی روشن ہی چلی گئی مازاللہ حضرات مسلمانوں کی بدحالی اور پریشانی دیکھ کر ایک صاحب کو خواب میں ایک بزرگ نظر آئے انہوں نے بزرگ سے کہا وہ عمل بتائیے جس سے مسلمانوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں تو معلوم ہے ان بزرگ نے کیا فرمایا انہوں نے فرمایا کہ کوٹوں پر سے چھتریاں اتروا دو ہاں ٹیلی ویژن کے انٹینہ چھتریوں سے مراد میں مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن صاحب کے گھر یا دکان پر یا کسی بھی جگہ ٹیلی ویژن ہو وہ فوراں ہٹا دے ہماری بھلائی اور کامیابی اسی میں ہے گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں نماز باجماعت ادا کریں اپنے لیے امت مسلمہ کے لیے دعائے خیر کریں حضرات اب ذرا ٹی وی کے بارے میں جرمنی کے ایک مشہور ڈاکٹر کے خیالات بھی سن لیجئے جرمن ڈاکٹر نے خبردار کیا ہے کہ سکول جانے والے عمر کے بچوں کو ٹیلی ویژن دیکھنے کی اجازت کسی حال میں نہیں دینی چاہیے کیونکہ اس کے دیکھتے رہنے سے ان میں حصول علم کی طلب جاتی رہتی ہے اور وہ اپنی معصومیت بھی کھو بیٹھتے ہیں اور حقائق کے گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت ان میں رفتہ رفتہ ختم ہوتی جاتی ہے بچوں کے ذہن پر ٹیلی ویژن کے مزر اثرات پڑتے ہیں اس کی ایک نمائیہ مثال دیتے ہوئے ڈاکٹر نے کہا کہ ایک بچے سے جو ٹیلی ویژن دیکھتا رہتا ہے جب یہ بتایا گیا کہ اس کے دادا کی موت واقع ہو گئی تو اس نے بے ساختہ سوال کیا کہ دادا جان کو کس نے گولی ماری قتل و جرائم کے مناظر ٹیلی ویژن پر دیکھتے رہنے کا نتیجہ تھا کہ بچہ یہ سوال کر بیٹھا ذہنی اور دماغی صلاحیتوں پر اثر ڈالنے کے ساتھ ٹیلی ویژن کا جو اثر بچوں کی عام صحت خصوصاً بسارت پر پڑتا ہے جہاں دیکھنے کی قوت بسارت پر وہ سب روشن ہے لیکن افسوس جس خطرے کو محسوس کر کے مغرب کے ماہرین فن بچوں کے لیے اس کے استعمال کو ممنوع قرار دے رہے ہیں ہمارے ملک میں اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کے اسے زیادہ فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس پر فخر کیا جا رہا ہے اور شہروں کی طرح دہاتوں میں بھی ٹیلی ویژن عام ہو گیا ہے آج کل ٹیلی ویژن پر ملکی اور غیر ملکی فلمیں دکھائی جا رہی ہیں جن میں بوس و کنار چومہ چاٹی لپٹا جھپٹی سب کچھ ہوتا ہے کیا ایسے مناظر کا گھر میں دکھائے جانا اور باپ بیٹی ماں بیٹے ساس اور داماد وغیرہ کا ایک ساتھ مل بیٹھ کر دیکھنا اچھی بات ہے کیا تہذیب اور اخلاق ایسے مناظر دیکھنے کی اجازت دیتے ہیں یہ گناہ ہر ہر گھر میں بکسرت ہو رہا ہے اور تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے لیکن اس کا انجام بڑا خراب ہے آخرت کا عذاب بڑا شدید ہے اور اس میں ایک گناہ نہیں ہے بلکہ یہ بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے ایسی صورت میں ہمیں اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اپنے گھر والوں کو بچانا چاہیے اگر ہم سب اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لیں گے تو ایک ماحول بن جائے گا اور اسی طرح آہستہ آہستہ ماحول بنتا چلا جائے گا اپنے عقائد قرآن و سنت کے مطابق رکھئے اگر کوئی کوتا ہی ہو جائے تو اس کے اصلاح کی طرف جلد از جلد متوجہ ہو جائیے عبادت میں جس قدر پابندی ہو سکے اس پر فوراً عمل شروع کیجئے اور جو غفلت ہو جائے اس کی تلافی کی جلد از جلد فکر کیجئے تاخیر ہو جائے یا تلافی نہ ہو سکے توبہ استغفار کیجئے خصوصاً نماز کی جس قدر پابندی فلحال کر سکتے ہیں اس پر آج ہی سے عمل شروع کر دیجئے معاملات میں دین کی تعلیمات کو مشل راہ بنائیے سود رشوت دھوکہ جھوٹ اور خیانت سے بچنے کی پوری کوشش کیجئے ہمیشہ یہ سوچتے رہیے کہ حقوق العباد میں اگر کوئی حق میرے ذمہ رہ گیا ہے تو قیامت میں اس وقت تک نجات نہ ہوگی جب تک حقدار معاف نہ کر دے گا معاشرت یعنی رہن سہن طور طریق ایسا ہو کہ انسان پیکر اخلاق ہو جائے ہر انسان سے اخلاق سلوک کیجئے خواہ اس سے کوئی تعلق نہ ہو حتی کہ خواہ مسلمان بھی نہ ہو مسلمانوں کے اخلاق نہیں سارے عالم میں اسلام کو پھیل آیا ہے والدین کی خدمت اور اولاد کی تربیت کا خاص خیال رکھیں گندے فہش اور اریا لٹریچر کو اپنے گھروں میں ہرگز نہ آنے دیں اولادوں کو نوول افسانے سنیما اور ٹیلی ویجن کی عادت سے بچائیں حضرات یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ قبر کا عذاب گناہوں پر ہوتا ہے اور یہ عذاب اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ ہم لوگ گناہوں سے باز آ جائیں اللہ تعالیٰ نے جو احکام بجا لانے کے لیے دیئے ہیں ان کو بجا لائیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش نہ کی اور کوئی مسلمان بغیر توبہ کیے اس دنیا سے چلا گیا تو پھر قبر کا عذاب ہونا یقینی ہے یوں اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں معاف فرما دیں ان کی معافی کی کوئی حد نہیں ہے ان کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے لیکن قائدے اور ذابطے کے مطابق جو شخص بغیر توبہ کیے دنیا سے جائے گا اور گناہوں کے ساتھ ان کے پاس جائے گا تو قبر میں پہنچتے ہی اس کو عذاب ہوگا جب یہ بات ہے تو ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے ہم لوگ اللہ کے فضل سے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں ذکر بھی کر لیتے ہیں تلاوت بھی ہو جاتی ہے تسبیحات بھی پڑھ لی جاتی ہیں لیکن جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر یہ بات نمائی طور پر نظر آتی ہے کہ گناہوں کے چھوڑنے میں ہم لوگ بہت قاہل اور سست ہیں بڑے بڑے گناہوں کے اندر ہم مبتلا ہیں اور ہم ان کو گناہ بھی نہیں سمجھتے اور چھوڑنے کی فکر بھی نہیں کرتے اور گناہوں کے اندر یہ خاصیت مسلم ہے کہ جب کوئی شخص کسی گناہ کو مسلسل کرتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں اس کی برائی نکل جاتی ہے اس گناہ کا گناہ ہونا نکل جاتا ہے تو پھر توبہ کی توفیق بھی کم ہو جاتی ہے کیونکہ اب اس کا ضمیر اس کو اس گناہ پر ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے اور جس دن ضمیر مر گیا تو پھر سمجھ لیجئے کہ توبہ کی شاید ہی اس کو توفیق ہو گناہوں کے اندر ہمارا معاملہ یہی ہے کہ گناہ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں یہاں تک کہ ہم گناہ کے آدھی ہو گئے ہیں اور آدھی ہونے کے بعد بعض گناہ ہمارے اندر ایسے عام ہو گئے ہیں کہ بظاہر ایسا لگتا ہے ان سے بچنے کا ہم شاید ارادہ بھی نہیں رکھتے اور جب کسی گناہ سے بچنے کا ارادہ ہی نہ ہو تو پھر توبہ کی توفیق کہاں سے ہوگی اور جب توبہ کی توفیق نہ ہوئی تو پھر آنکھ بند ہوتے ہی کیا ہوگا اللہ تعالیٰ بچائے اس میں شدید خطرہ ہے کہ آنکھ بند ہوتے ہی عذاب قبر شروع نہ ہو جائے تو حضرات اس سے پہلے اپنے پروردگار کی طرف رجوع ہو جائیں کیونکہ ابھی بھی وقت ہے گناہوں سے توبہ کر لے اہد کر لے ہم گناہ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین تم پر کہیں نہ ٹوٹ پڑے قہرِ آسمان تم پر نہ کہیں ٹوٹ پڑے قہرِ آسمان ٹی وی عذابِ جان ہے ٹی وی عذابِ جان ہو کس لیے زمان کی رانائیوں میں گم کل کیا تمہاری شان تھی اور آج کیا ہو تم ٹی وی کو سمجھ بیٹھے ہو تم اپنے گھر کی شان ٹی وی عذابِ جان ہے ٹی وی عذابِ جان ہے وقت ابھی قہرِ الٰہی سے تم ڈرو ہے وقت ابھی قہرِ الٰہی سے تم ڈرو شیطان کے کارناموں کی ایجاد سے بچو شیطان کے کارناموں کی ایجاد سے بچو دنیا کی رنگ رلیوں سے اپنا ہٹاؤ دھیان ٹی وی عذابِ جان ہے ٹی وی عذابِ جان کیوں آج گندگی میں تمہارا ہے معاشرہ کیا بھول گئے اپنے بزرگوں کا تذکرہ وہ بھی تو مسلمان تھے کہ تم ہو مسلمان ٹی وی عذابِ جان ہے ٹی وی عذابِ جان اللہ اور نبی کے ہو غافل پیام سے دلچسپی خوب لیتے ہو کارِ حرام سے ٹی وی ہے بے حیائی کا بے لاغ ترجمان ٹی وی عذابِ جان ہے ٹی وی عذابِ جان روزِ نماز کی تمہیں فرصت نہیں رہی روزِ نماز کی تمہیں فرصت نہیں رہی اکمل جبھی تو پہلی سی عزت نہیں رہی ٹی وی ادھر کھلا ہے ادھر ہوتی ہے ازان ٹی وی عذابِ جان ہے ٹی وی عذابِ جان ٹی وی عذابِ جان ہے ٹی وی عذابِ جان ٹی وی عذابِ جان ہے ٹی وی عزت نtaa ٹی وی عذاب ہ miteinander ٹی وی عذابِ جان ديع ٹی وی عایہ ٹی وی عذاب موسیقی